اسلام علیکم جی خبریں کچھ اچھی نہیں ہیں جی لیکن اب کہیں گے کہ بابا ایڈانا منوس شکل ہے صبح صبح بری خبر لے گیا آیاتا ہے لیکن کیا کریں کہ یہ سی فیک بند کرنے کے ٹارگٹ پہ ہیں اور یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے کہا کہ آپ کو ایک اور اس کے ایک اور اس کے حوالے سے گوائی آ گئی ہے تو وہ گوائی بھی آپ کے گوشت گذار کر دی گئے دو ہزار سترہ کے اندر چائنہ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ جو سوس بورڈر ہے جہاں سے پاکستان اور چائنہ جو ہے وہ آپس میں کنیکٹ ہیں شنجیان اور گلگلد بلتستان شنجیان چائنہ کا صوبہ اور گلگلد بلتستان پاکستان کا صوبہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کے اندر آئندہ ٹرافک بارہ مہینے چلا کرے گی ٹھیک ہے اور پھر ہم نے دوزار اٹھارہ کے اندر یہ دیکھا بھی دوزار سترہ اٹھارہ کے اندر جو سردی آئیں تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ آخری دفعہ ہے اور اس کے بعد اب یہ بارہ مہینے چلا کرے گی پھر انیس کے اندر یہ ہوا بھی اب بیس کے اندر جو ہے سردیوں میں وہ جو بورڈر جو کہ نارملی بند ہو جایا کرتا تھا وہ اور دوزار اٹھارہ انیس میں بند پاشلی ہوا تھا بلکہ انیس میں بلکل بھی بند نہیں کیا تھا انہوں نے وہ بورڈر اس دفعہ بند ہو گیا ہے پاکستان اور چائنہ کے درمیان موسم کی شدت کا بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن اس شدید وہاں پہ موسم تو ہر سال اتنی ہوتا ہے چائنہ دس دس دن کے دو اسکوری جو سردیاں اب تک ہیں اس دن دس دن کے لیے دو دفعہ کھولا گیا ہے اور چار ٹرک جو ہیں اس دوران جو چائنہ سے آئے ہیں وہ پاکستان میں پھنس گئے ہیں واپس نہیں جا پا رہے کیونکہ ہمارے قوانین اور ہماری رکاوٹیں ان کی راہ میں حائل ہیں تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کس لیول پہ کس لیول پہ چلے گئے ہیں تعلقات ٹھیک ہے آہ سردی کی وجہ سے ٹریفک بند ہے اور سردی کی وجہ سے ٹریفک بند ہونے کی وجہ سے ادھر سے آہ جو ہے وہ جو پچھلے سال کھولی رکھی تھی چائنیز نے اس دفعہ انہوں نے کھولی نہیں رکھی ہماری طرف سے ان کو بیشتر اس دوران بیشتر ریمائنڈل بھیجے گئے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہاٹ میل پہ رابطہ ہے سی پیکار سی پکت وہ سارے وہ جو ہاٹ میل پہ رابطہ تھا ان سے ریکویسٹ جب کی گئی تو بقول ہمارے ذرائع کے کہ جب انہوں نے نہیں کھولنا ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو شنجیان صوبے کا مسئلہ ہے کیونکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس بارڈر کی اوپننگ یا کلوزنگ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ گلگت بلتستان اور شنجیان صوبائی حکومتوں کے درمیان سائن ہوا ہوا ہے وہ چائنہ اور پاکستان کی حکومت کے درمیان سائن نہیں ہوا اور شنجیان کو ویسے بھی وہ نیم خودمختار علاقہ کہتے ہیں وہ اپنا حصہ نہیں کہتے ہیں کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ موزنگ صاحب نے اس کے اوپر قبضہ جمعایا تھا یہ چائنہ کا حصہ نہیں تھا جب چائنہ میں ریولیشن آیا ہے نا تو یہ چائنہ اس وقت مین لائن چائنہ کا حصہ نہیں تھا یہ اس سے آزاد ریاست تھی تو چائنہ اتنا اگرازی ہے ہم سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چائنہ اتنا اگراز ہے چائنہ اتنا اگرازی ہے کہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ اس راہ اب ہمیں چائنہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ ہمارے انٹر ہو کے نا اس راستے شنکیاں کے راستے سے تو ادھر سے جا سکتے ہیں سینٹرل ایشیا یعنی یار افغانستان میں تورخن سے آٹھ گھنٹے کا روڈ کا ٹریول ہے اگر روڈ ٹھیک ہوتا ہے چلیں آپ بارہ گھنٹے کا کر لیں آپ بارہ گھنٹے کے بعد حیرتان کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے تاجکستان کے بارڈر کے اوپر وہ کروارے ہوتے ہیں کیا اسے کہتے ہیں انٹری تو یہاں سے تو آپ شروع ہو جائیں نا بارہ گھنٹے میں تو آپ لواری ٹاپ نہیں ٹاپتے ٹھیک ہے نا اور گلگت نہیں پہنچتے آپ بارہ گھنٹے کے اندر اور بارہ گھنٹے کے بعد پھر آگے کا سفر ٹھیک ہے سوستہ کا تو چھوڑیں ساری وہ نون پریکٹیکل روٹ ہے یہ جو چائنہ کو جانی ہے شنکیان پروینس کو ٹریفک جو ہے وہ ترکی بہادر ہیں تو درمیان میں ہیں ایران اور پاکستان تو پاکستان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ ذرا پتا کرنا ہے پرلی سائیڈ تو پرلی سائیڈ آنے سے ہمیں جواب ہو گئے اور یعنی کے سی پیک کو رول بیک کرنے کا ایک اور مرحلہ تیہ ہو گیا کہ جو پہلے وہ کہتے تھے ہم چوبیس مہینے آہ بارہ مہینے آہ اور چوبیس گھنٹے کھولے رکھیں گے اب انہوں نے کہا دیا کہ نہیں بہایا نا سردی بڑی یہ ہے پھر 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 گل کہاں گے تو یہ ایک بری خبر ہے سی پیک کو رول بیک کرنے کا مرحلہ وال عمل جاری ہے دوستو سی پیک کو تو فیل ہونا ہی تھا کیونکہ یہ ویاپائر کے لیے پریکٹیکل ہی نہیں تھا کیونکہ جیسا کی اس ویڈیو میں پترکار نے بولا ہے کہ کوئی بھی کنٹینر ہوگا چائنا کا جو گوادر بندرگاہ پہ کھڑا ہوگا تو اس کو شنج یان تک مال جانے میں اتنا سمیں لگ جائے گا جتنا سمیں پاکستان کی جو تورخام بورڈر ہے افغانستان کی وہاں سے سینٹرل ایشیا جانے میں نہیں لے گا اتنا سمیں لگ جائے گا کیونکہ دوستو اگر آپ گھوڑ سے دیکھو گے تو جو ٹرک چائنا کے آئیں گے وہ گوادر سے چلیں گے پورا بلوچستان کے پہاڑ پار کرنے پڑیں گے اس کے بعد سندھ پار کرنا پڑے گا اس کے بعد پنجاب کے پلین چلو وہاں تو کوئی زیادہ دکت نہیں ہوگی اس کے بعد کھے بر پکتھون کا ہے اس کے بعد دنیا کے سب سے ہارش انوارمنٹ میں سے ایک گلکت بھالٹستان ہے جہاں پر جو سڑک ہے وہ کافی خوفناک ہے جہاں دھیرے چلنا پڑتا ہے اوکسیجن بہت کم ہوتا ہے ٹرکوں کو زیادہ ڈیزل کی آوشکتہ ہوتی ہے ایسے میں جو چیز دس روپے کی گوادر بندرگاہ پہ ہوگی وہ شنجیان تک پہنچتے پہنچتے تیس روپے کی ہو جائے گی اور جو چیز دس روپے کی شنجیان پہ ہوگی وہ گوادر میں پہنچتے پہنچتے تیس روپے کی ہو جائے گی تو یہ ہے ویاپاریک روپ سے تو پریکٹیکل ہے ہی نہیں اس کی تلنا میں جو چاہبار کو کم تر آکا جارہا تھا جو بھارت کا تھا اس کی مہتہ اس وقت کئی گناہ زیادہ بڑھ چکی ہے کیونکہ ایران نے پہلے ہی وہاں پر کافی سمپل سرر ریل نیٹورک اور سڑک نیٹورک قائم کر رکھے ہیں اور بھارت نے بھی کچھ ریل نیٹورک افغانستان کے لیے بنا دی ہیں اور افغانستان سے سینٹر ایشیا میں کافی آسانی سے جائے جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایران نے روٹ بھی بنایا ہوا جو اس کی ترکہ مینستان کی جو سیما ہے آپ اس میپ میں دیکھ سکتے ہو جو ترکہ مینستان کی سیما ہے وہاں تک سیدھے مال جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو اجبیکستان ہے وہ بھی اب بھارت کے ساتھ چاہبار میں انٹریسٹڈ ہے وہ بھارت کا وہاں پر پارٹنر ہے تو جو سامان آسانی کے ساتھ اور کم لاغت پہ چاہبار سے سینٹر ایشیا پہنچ سکتا ہے وہی سامان سیم قیمت کا جب گوادر سے ہوتے ہوئے سی بیک روٹ سے ہوتے ہوئے شنجیاں سے بھی چائنہ سے پھر سینٹر ایشیا جائے گا تو اس کی لاغت کئی گناہ زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ جو روٹ ہے وہ کافی کھرچیلا ہوگا جو بھی یہاں پر ٹرک چلیں گے ان سے اس کی لاغت زیادہ بڑھ جائے گی تو دوستو یہی کارن ہے کہ چاہبار کے سامنے سی پیک دھرے دھرے ویاپاریک روپ کے حساب سے تو فیل ہوتا دیکھ رہا ہے لیکن گوادر کا دوسرا حدیش تھا نیول بیس بنا رہا ہاں چائنہ اس میں بھی ضرور انٹریسٹڈ ہے اور وہ پورا ضرور کرے گا اس کے علاوہ اس کا جو بزنس کے لیے جو تھا اس کا تو بری طرح سے فیل ہو چکا ہے اور چین بھی اس وقت پاکستان سے بہت زیادہ ڈسپوائنٹٹ ہے کیونکہ جو چین نے اتنے اربو ڈالر پاکستان کو دیئے ہیں ان میں سے کئی ڈالر کرپشن کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں وہاں کے جو اسٹابلشمنٹ ہے جو وہاں کی جو ستہ ہے طاقتور وہ پیسے وہاں سے کافی کرپشن کی بھیٹ مہاں سے لے جا چکی ہے کافی پیسے برباد ہو گیا ہے کافی پروڈیکٹ ہے جو سمیہ سے بہت پیچھے چل رہے ہیں یہی کارانے کے چین نے اس وقت جو سی پیک کا فنڈ تھا وہ جو بچابہ فنڈ تھا اس کو روکا ہوا ہے تو دوستو یہ ویڈیو کیسے لگا لائک جرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا جائن